یہ جلسہ یہ بات ثابت کرے گا کہ ملک پاکستان کی تمام تر عوام جتنے لوگ ہیں وہ عمران خان کے ساتھ کل بھی کھڑے تھے آج بھی کھڑے ہیں اور آنے والے وقت میں بھی عمران خان کے ساتھ کھڑے رہیں گے پورے پاکستان کو گالی گلوش سے ہٹ کر گولے بروت سے ہٹ کر آؤ مجھ سے ٹیبل ٹاک کرو خان کے ساتھ آپ کیا مقابلہ کرو گے مجھ جیسے غلام کے ساتھ آؤ مقابلہ کرو میں تمہیں ہراتا ہوں میں تمہیں ثابت کرتا ہوں کہ خان اس دھرتی کا ہے اس کا محبت وطن اگر اس دھرتی کے ساتھ محبت وطن سامنے کے میں حسنین آپ دکھ رہے ہیں نیا پاکستان اس وقت میں سوابی جلسہ گا کے باہر موجود ہوں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک ٹینٹ لگا ہے یہ کیمپ لگا ہے جہاں جو لوگ آ رہے ہیں یہاں چھاؤں میں بیٹھ رہے ہیں کیونکہ آج شدید گرمی ہے وہ آگے سٹیج سے آ رہے ہیں لوگ مختلف شہروں سے لوگ پہنچ رہے ہیں لوگوں سے بات کرتے ہیں کہاں کہاں سے آ رہے ہیں جی نوجوان اسلام علیکم ہم اسلامباد سے آئے ہیں کیا کہنا چاہیں گے کیا جذبہ ہے کیا جنون ہے دکھائیں جی لوگ دور سے پیدل چل کے آ رہے ہیں اور لوگ آہستہ آہستہ پہنچ رہے ہیں پنجاب کے مختلف شہروں سے آ رہے ہیں کی پی کے سے لوگ ابھی اس طرح نہیں پہنچے کیونکہ کئی پی کے لوگوں کو یہ ایسی اسیس ہے تو تقریباً تین چار بجے پہنچیں گے لیکن پنجاب کے لوگ یہاں موصلی پہنچنا شروع ہو گئے ہیں اسلامباد سے آئے ہیں کیا کہنا چاہیں گے آپ دلسے کے حوالے سے ہو گیا کیا کہیں گے آپ آہ ساون کا مہینہ ہے سخت گرمی ہے اور لوگوں کا جذبہ اور جنون دیکھ کے میں سلام پیش کرتا ہوں آہ یہاں پہ آہ جس جس شہر سے لوگ یہاں پہ آئے ہیں اور سوابی کے لوگوں کا میں شکریہ ادا کروں گا مہمان نواز لوگ ہیں آہ یہاں پہ جتنے بھی لوگ آ رہے ہیں ان کو پانی پلایا جا رہا ہے ان کو آہ جوس آہ پلایا جا رہا ہے شربت پلایا جا رہا ہے یہ نظریہ ہے عمران خان کا جو اس وقت ناحق قید ہے اڈیالہ جیل میں اور یہ چار پانچ مہینہ کی جو سخت گرمی ہے اس آہ نڈر بے باک بہادر لیڈر نے محب وطن پاکستانی لیڈر نے یہ ناحق قید ایک سال کاٹی جو کہ یہ لوگ کہتے تھے یہ پٹواری لوگ اور جو آہ جو آہ پیپل پارٹی کے لوگ کہ عمران خان مہینہ بھی جیل میں نہیں گزار سکتا اس شخص نے پورا ایک سال ہو گیا ہے ناحق قید کار رہا ہے جالی اور بوکس کیس اس پر بنائے گئے اور جھوٹے کیس بنائے گئے لیکن پھر بھی اس انسان نے اس ملک کے مستقبل کے لیے اس پاکستانی عوام کے لیے اور ایک خوددار ملک بنانے کے لیے آج وہ ناحق قید ہے انشاءاللہ تعالی یہ جلسہ یہ بات ثابت کرے گا کہ ملک پاکستان کی تمام تر عوام جتنے لوگ ہیں وہ عمران خان کے ساتھ کل بھی کھڑے تھے آج بھی کھڑے ہیں اور آنے والے وقت میں بھی عمران خان کے ساتھ کھڑے رہیں گے بہت شکریہ دیکھیں جی میرے بات کی جا رہی ہے پنجاب کے ملک کے مطلیف شہروں سے لوگ یہاں پہنچ رہے ہیں آپ تو لاہور سے آئے ہیں مجھے پتہ ہے یہ دیکھ سکتے ہیں چھاؤں میں لوگ بیٹھے ہیں دلسہ گاہ تیار ہے لوگ مطلیف شہروں سے پہنچ رہے ہیں پنجاب میں فستائیت ہے لوگوں کو روکا جا رہا ہے لیکن لوگ پھر بھی پہنچ رہے ہیں کیا کہیں گیا سب سے پہلے تو میں اس گرمی کا اس کی شدت کا معازنہ کرنا چاہتا ہوں بجلی والے کے بلوں سے کیا یہ شدت زیادہ ہے یا بجلی کے بل زیادہ ہے اس شدت سے مجھے نقصان میری یہ جلد جلسے گی اس کی شدت میرا کچن لیڈو بھی ہے میرے بچوں کی زندگیاں لیڈو بھی ہے اس کی شدت زیادہ ہے لہٰذا ہمیں یہ شدت کا مقابلہ کرنا چاہیے کرنا ہوگا ہمیں ہمیں اپنے وطن کے لیے اپنے ملک کے لیے پاکستان کے لیے نکلنا ہوگا اور پاکستان کس وقت صحیح ڈریکشن پر جا سکتا ہے جب اس کو چلانے والے صحیح ڈریکشن پر چلیں گے اور اس کو چلانے والے کس وقت صحیح ڈریکشن پر آ سکتے ہیں جس وقت تن کو لیڈ کرنے والا ایک مخلص ہوگا وفادار پاکستانی ہوگا محب وطن ہوگا جس طرح کہ میرا عمران خان ہے میں چیلنج کرتا ہوں پورے پاکستان کو گالی گلوش سے ہٹ کر گولے بروت سے ہٹ کر آؤ مجھ سے ٹیبل ٹاک کرلو خان کے ساتھ آپ کیا مقابلہ کروگے مجھ جیسے غلام کے ساتھ آؤ مقابلہ کرو میں تمہیں ہراتا ہوں میں تمہیں ثابت کرتا ہوں کہ خان اس دھرتی کا ہے اس کا محب وطن اگر اس دھرتی کے ساتھ محب محب وطن بے شمار بے شمار بے شمار بے شمار بے شمار بے شمار جیسا کہ آپ نے کہا شدید غربی ہے آج عمران حان ایک سال مکمل ہو گیا اڈیالا جیل میں قید ہے میں ایک چیز واضح کر دینا چاہتا ہوں یہ جو لوگ ہیں پتہ نہیں انہوں نے دیکھا آج عمران حان کو کچھ روز قبل